نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جی بین 24 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا ڈھاکر رکھ کریں گے آج کی بڑی خبروں کی اور علیگر کے دھانوں کو عرصی چھیتر میں ایک لف جہات کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں پیڑیتا نے آروپ لگایا ہے کہ آروپی نے پہلے اپنا نام بدل کر اس سے شادی کیا اور اس کا شاریر ایک سوشن کیا جب محلہ نے شادی کے لیے دواب بنایا تو اس سے نکاح بھی کر لیا لیکن تین مہینے بعد ہی اسے گھر سے نکال دیا محلہ نے آروپ لگایا ہے کہ اس کے بعد اس کا معاملہ کوٹ میں چل رہا ہے اور کوٹ نے اسے علیگر میں اپنے سنسرال میں رہنے کا آدیش دیئے ہیں لیکن سنسرال کے لوگ اسے گھر کے اندر نہیں گھسنے دے رہے ہیں پولیس بھی اس کی مدد نہیں کر رہی ہے اس کے بعد محلہ نے فانسی تھانے پہنچ کر ہنگامہ کیا اس کے بعد اسے آشواسن دیا گیا کہ اس کی مدد کی جائے گی مقدمے کے ڈر سے کیا تھا نگا پیڑت محلہ نے آروپ لگایا ہے کہ آروپی ببو آمیر انساری مسلم ہیں وہ ہندو نام بتا کر اس سے ملا تھا جس میں آروپی کے پریوار والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا آروپی کئی مہینے تک اس کا شاری رکسوشن کرتا رہا بعد میں اس نے شادی سے انکار کر دیا اس کے بعد وہ مقدمہ دلچ کرانے تھانے پہنچی تو تھانے میں سمجھوتا ہوا اس سمیں آروپیوں نے کہا تھا کہ وہ اس کی شادی کرائیں گے اور کبھی بھی دھن پریورتن کے لئے دواب نہیں بنائیں گے لیکن نکا کے بعد اسے صرف کچھ دن ساتھ رکھا اور پھر گھر سے نکال دیا ویرتا نے بتایا کہ سمجھوتے کے بعد صرف اس کا نکا ہی کرائے گیا اور لگاتا ہے دھن پریورتن کا دواب بنائے گیا پیڑتا نے بتایا کہ آروپی سسرال جن اسے کہتے ہیں کہ وہ کٹر مسلمان ہیں اور اسے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے اس کے بعد اس نے گھرے لو ہنسا اور مارپیٹ کا مقدمہ چلا جو نیا ایلے میں وچارہ دین ہے اس کے بعد بھی آروپی اس کا مانس ایک سوشن کر رہے ہیں اور لگاتا رات مہتیا کے لئے پریورت کر رہے ہیں اس نے بتایا کہ آروپی پتی اپرادی قسم کا ہے اور اس کے اوپر کئی مقدمے پہلے سے ہیں ویرتا کا کہنا ہے کہ اس کا اور سسرال جنوں کا لکھنوں میں مقدمہ چل رہا ہے اور نیا ایلے نے آدیش دیا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں جا کر رہے سکتی ہے لیکن سسرال کے لوگ اگر ستھی گھر میں تالہ لگا دیتے ہیں اور اس سے گھر میں آنے نہیں دیتے اس کے بعد جلا پروبیشن ادھکاری نے بھی نیا ایلے کیا دیشوں کا حوالہ دیتے ہوئے شیطریت آنے کو تتکال کا رواہی کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس تھے لیکن پولیس کوئی کا رواہی نہیں کر رہی ہے مہلا نے پولیس پر بھی آروپی سسرال جنوں سے ملی بھگت کرنے کا آروپ لگایا ہے جی بین 24 نیوز کے لیے علیگر سے بانٹی گمار کی ریپورٹ ماملہ سر یہ لب جہاد اور دھرم پریورتن کا ہے میرے ساتھ لب جہاد دھرم پریورتن دونوں جیسی گھٹنا کاریت کی گئی ہیں جس میں پرشاشن نے پورا صحیح کیا ہے چونکہ جب میرے ساتھ اس طرح سے نام بدل کے ابو آمیر انزاری نام کا آدمی ہے جس نے خود کو امید بتایا تھا جس کے پورے پریوار والے سبھی جانتے تھے اور اس کے باؤزد کسی نے یہ بتایا نہیں مجھے جب مجھے جلس کی جانکاری ہوئی تو اس نے میرا شاریر شوشر بہت کیا تھا پھر اس کے بعد جب میں نے مقدمہ قائم کرانے کی کوشش کی یہیں کورسی تھانے کے اندر تب پولیس تشاشن اور باقی انہوں نے بپکشیوں نے ابو آمیر انساری اور ان کے پریوار جن ہیں سبھی آئے تھانے میں اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم جو بادے کی مطابعت ہے وہ ہم کرائیں گے ہم تمہاری شادی کرائیں گے اور ہم تمہیں کسی طرح سے کوئی شادیری کیا مانسیت تمہارا نہیں کریں گے نہ ہی تمہاری بھاوناوں کو ٹھیس پہنچائیں گے تمہاری جو دھارمک بھاوناے ہیں نہ اس کو ٹھیس پہنچائیں گے لیکن اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہو اس سے میرا نکاح کرائیا گیا نہ ہی ہندوستان کے قانون کے مطابعت اس میں میرا کوئی ریسٹریشن کرائیا گیا مجھے ڈیڑھ دو مہنے گھر کے اندر رکھا گیا پھر اس کے بعد مار پیٹ حریسمنٹ کر کے مجھے وہاں سے بھاگا دیا گیا یہ کہہ کے کہ ہم تمہیں نہیں رکھیں گے ہم کٹر رادی مسلمان ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہمیں لے جا کے لکھنو رکھا گیا ساڑھے تین مہینے رکھا گیا ساڑھے تین مہینے سے وہ لڑکا پھرار ہے کہاں آئے کہتا ہے میں لکھنو میں ہوں صرف کوٹ میں آتا ہے میں نے لوگلاس سے بجنے کے لیے میں نے مقدمہ بھی قائم کر آیا جس میں مجھے گھلیڑو انسا کا بات تھا اس میں مجھے آدیش ملا ہے کہ مجھے سوسرال میں رہنے کے علیگر میں انمبتی دی جائے جس کا میں لے کر آئی ہوں اکیس نو اکیس کا آدیش ہے اس کے باوزود مجھے پولیس والوں نے ان کی مدد کی گھر میں تالہ لگوا دیا اور گھر میں رہنے نہیں دیا میں بھٹکتی رہے پورے ایک میں نے تک چکر کاٹ پی رہی دوبارہ میں کوٹ میں میں نے گوہار لگائی کوٹ کا کہنا ہے کہ میں نے آدیش کر دیا ہے پولیس کا کام ہے جلہ پرویشن ادھیکاری نے ابھی اکیس ساتھ دوہزار بائیس کو بھی آدیش کیا ہے کہ پولیس کو لیکن پولیس والوں نے ابھی تک کوئی کارواہی نہیں بلکہ ان کو پروٹیکشن اور سپورٹ دونوں دے رہے ہیں پورا پرشاشن ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ کام کر رہا ہے چونکہ میرا میں دربدر ہوں میں روڑ پہ ہوں میرے پاس کوئی سہارہ نہیں ہے اور کبھی بھی وہ جان سے بھی ہمیں مروا سکتے ہیں چونکہ میں نے کہا ہے کہ میں اپنے حق کی لڑائی لڑوں گی اس وجہ سے میری جان کو بھی خطرہ ہے مروا سکتے ہیں کوئی بھی پرشاشن ادھیکاری ہو چاہے وہ بپکشی کے ساتھ پورے ملے ہوئے ہیں اس میں ابو حریرہ انساری کرمنل آدمی ہیں اس کے اوپر پہلے بھی مقدمے ہیں پہلے بھی وہ کئی بار جیل جا چکا ہے ایٹی ایس کی بھی جان جس کے اوپر چل رہی ہے اور میں تھاکھار گئی ہوں میں پریشان ہو چکی ہوں تب میں میڈیا کے سامنے آئے ہوں یہ بیان دینے کے لیے اور میں مجبور ہوں بہت زیادہ آتنکتیا کے لیے مجھے بہت اکسائے گیا ہے تھوڑا نہیں بہت زیادہ اکسائے گیا میرا کافی حریصمنٹ کیا گیا ہے اب میں انصاف چاہتی ہوں جو پولیس پرشاشن نہیں دے رہا ہے ان کی مدد کر رہا ہے پوری